حال ہی میں پشتون تحفظ مومنٹ نے اپنی ڈوپتی ہوئی تحریک کو بچانے کے لیے پشتون قومی عدالت کے نام سے ایک نیا منصوبہ پیش کیا ہے لیکن کیا یہ واقعی عوامی عدالت ہے یا ایک اور فریب؟ پی ٹی ایم کی کوششوں کے باوجود منظور پشتین کی قیادت میں اس نئی مہم کو عوام نے زیادہ توجہ نہیں دی قبائلی عوام جو امن اور ترقی کے خواہاں ہیں پی ٹی ایم کی ان حرکتوں سے کنارہ کش ہو چکے ہیں ذرائع کے مطابق بیرونی طاقتوں نے پی ٹی ایم پر دباؤ ڈالا کہ وہ نیا ڈراما رچائیں گلامن وزیر کے قتل کے بعد پشتون قومی عدالت کا آغاز ہوا جس نے پی ٹی ایم کے مقاصد پر مزید سوالات اٹھا دیے ہیں منظور پشتین کا اصل مقصد پاکستان کو توڑ کر انڈین اور افغانی ایجنڈے کی تکمیل ہے وہ پاکستان کے آئین و قانون کی کھلم کھلا خلاف ورزی کرتا ہے اور پشتونوں کو ریاست کے خلاف اکسا رہا ہے منظور پارلیمانی سیاست میں شامل ہو کر عوائم کے مسائل کو حل کر سکتا ہے لیکن وہ سیاست میں آنے اور پختون خواہ میں قومی فرائز انجام دینے اور بحیثیت ایک چیف منسٹر یا اہم وزیر اپنے خدمات پیش کرنے کی بجائے انتشار پھیلا رہا ہے لر و بر کا نعرہ لگانا اس بات کا ثبوت ہے کہ منظور پشتین پشتونوں کی مسائل حل نہیں کرنا چاہتا اور اپنے ملک دشمن آقاؤں کے پاکستان توڑنے کے ناپاک منصوبوں کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی ناکام کوشش کرنا چاہتا ہے عوام لر و بر کا پرچار کرنے والے منظور پشتین سے سوال کرتے ہیں کہ کیا آوانستان کے پشتون خوشحال ہیں کیا وہاں دودھ اور شہد کی نہرے بے رہی ہیں عوام پوچھتی ہے کہ آپ ان مضموم عزائم سے کن بیرونی قوتوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں ماہرین نے پی ٹی ایم کے دہشتگر تنظیموں سے مبینہ روابط پر بھی سوالات اٹھائے ہیں اور خدشہ ظاہر کیا ہے کہ یہ تحریک امن کے نام پر مزید خون ریزی کا منصوبہ بنا رہی ہے پی ٹی ایم اپنی مہارت جاری رکھے ہوئے ہیں مگر عوام نے ان کے حربیں مسترد کر دیئے ہیں پشتون قومی عدالت کے پیچھے حقیقت مزید بے نقاب ہو چکی ہے اور عوام جان چکی ہے کہ پی ٹی ایم بیرونی طاقتوں کے آلائے کار اور دہشتگردوں کے سہولتکار ہیں جس کی حال یا مثال میر علی وویشی منڈی میں خوارج اور پی ٹی ایم کے متفقہ گڑ جوڑ اور سہولتکاری سے کیے گئے حملے کی صورت میں نظر آتی ہے تاہم اب عوام مزید دھوکہ کھانے کو تیار نہیں ہیں